یعنی مالِ غنیمت کے حرص میں جانے والے کے ساتھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ آیاتو اللہ کے خوشنودی کے لیے ہے لیکن واپس کیا کیا کر کے اللہ کی ناراض یعنی آیاتو فجر کی نماز پڑھنے تھا لیکن مسجد میں لڑائی کر کے گیا آیاتو نماز پڑھنے تھا لیکن مسجد کے دنیا کی گپیں ماری اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا دینے تو صدقہ آیا تھا لیکن دے کے احسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے جہنم اس پہ حرام کر دی کہ اس نے احسان کر دیا احسان جدلہ دیا یعنی کوئی نیکی کے ارادے سے نکلے اور کردے گناہ یہ ہم دینداروں کے لیے بڑی سخت بات ہے ہم دینداروں کے کہاں ہیں ہم دیندار بس ایک لیبل ہے اس کی حساب سے بات ہم دینداروں کا جو لیبل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں آتے ہیں جاڑی میں بیٹھے ہیں میں احساس ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں ٹی وی بند کرو ہم بیس تالے بے لنوے ہیں بیس تالے بے لنوے ہیں چارج ہو یار ہمارے چالیس چٹے ہیں بیس آپ بھر دو گے تو بند ہو جائے گا ٹی وی آپ آگے نماز کے لیے روکو گے ہاں نماز کے لیے روکو گے آپ آئی آئی بیٹھ کے جناب ٹی وی بند ٹیپ بند کانے بند ریڈیو بند ٹھیک ہے نماز کے لیے روکو رہی ہے لیکن لگے ہم استاد کی عجیبت کر رہے ہیں اس طرح یار استاد جی نا اس کو سمجھ نہیں بڑھانا نہیں آتا استاد جی کو ایسے استاد جی تو بس ہمیں تالب علمی کی زمانے میں خود استاد جی ایسے تھے ہمیں استاد جی کے ساتھ ہی نے بتایا لگے ہمیں غیبت کہ فرنان جو رڑکہ نا کلاس میں ایسے بیٹھتے ٹانگ پھیلا کے میں ٹانگ میں درد ہوگی بندہ کب تک لے آتا خیبت شروع ہوگی اسی کے اندر جب جب آپ نے عجیبت کی تو اگلہ تو بہتان لگائے گا کیونکہ اس نے آپ کو اس سے بڑی بات بتانی جب آپ آدمی باتیں کرتا ہے تو آپ ایک قصہ سناتے ہیں تو وہ اس سے آگے تھوڑا ایکسٹریم کا قصہ سنانا چاہتا ہے ٹانگ کی طبیعت تو کچھ نہ کچھ تو لگائے گا یہ تو کچھ بھی نہیں آؤ اس سے بڑی بات سناتا ہوں ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کیا کریں گے یہ تو وہ ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے احسان کی علی المؤمنین مؤمنین کے اوپر اذ بعث فیہم رسولا کہ جب بھیجا ہے ان کے درمین ایک رسول کو من انفسیم جو انیم سے ہے یتدو علیہم آیاتی جو ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں اس کے آیات کو ویزکیہم اور ان کا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَ اور ان کو سکھاتا ہے کتاب الحکمت کی تعلیم وَإِمْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِضْوَلَى مُبِين جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گم رہی میں تھے انکانو من قبل انکانو جبکہ یہ تھے من قبل ان کے آنے سے پہلے رَفِضْوَلَى مُبِين کھلی گم رہی میں اب تسلی دے رہے ہیں اَوَلَمَّا اَوَلَمَّا اَرے جَبْ اَصَابَتْكُمْ تم کو پہنچی مصیبتن مصیبتن قَدْ أَصَبْتُمْ مِشْلَئِهَا قَدْ أَصَبْتُمْ تم بھی پہنچا چکے ہو اس طرح کی تکلیف قُلْتُمْ أَنَّهَادَ اور اب تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفَسُونَ کہیے کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ چاہتا تو نہ آتا لیکن اللہ نے اپنے قدرت سے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَلْتَقَلْجَمْعَانَ اور جو تم کو مصیبت پہنچی يَوْمَلْتَقَلْجَمْعَانَ لَشْكِ ٹکرانے کے دن یعنی احد کے دن فَبِإِذْنِ اللَّهِ تو وہ اللہ کی اللہ کی اجازت سے تھی وَلِعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ جان لے کہ مومن کون ہے جان لے کا مطلب ہے پرکھ لے ظاہر کر دے وَلِعْلَمَلَّذِينَ نَافَقُوا اور دوسری حکمت تاکہ جان لے منافق کون ہے وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْمُ اور ان سے کہا گیا اور ان منافقوں سے کہا گیا تَعَالَوْمَا قَاتِلُوا فِي سَبْلِ اللَّهِ تَعَالَوْمَا اَوِدْفَوْءِ یا دِفَاعَ کریں تو دشمن نے حملہ کیا تو دفاع کرنا ہے قالو تو وہ کہنے لگے لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ تو وہ کہنے لگے کہ اگر اس میں تھوڑی سی بات انتے لکھ چلے لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا اگر ہم دیکھتے کہ جنگ ہو رہی ہے نالم جاننے کے معنی میں ہے جاننے کا ترجمہ ہے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ جنگ ہو رہی ہے تو لَتَّبَعْنَاكُمْ تو ہم تمہارے پیچھے چلتے ہیں یہ تو جنگ تھوڑی خودکوشی ہے سمجھتا تو جنگ ہو ہی نہیں رہی ہے تو ایسے خودکوشی ہے برابط سرابر کی جنگ ہوتی ہے تو جنگ ہوتی ہے نا اب تم ساتھ سو اور وہ ساڑھے تینہ زا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سب کچھ یہ کچھ جنگ دھوڑی ہے بہانہ ہم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِمَانِ وَإِمَان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہوں گے اس دن ہم لِلْكُفْرِ وہ کفر کے اس دن اَقْرَبُ زیادہ قریب ہوں گے مِنْهُمْ لِلْإِمَان اَقْرَبُ زیادہ جانتے ہیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں